گورنر پنجاب چودری سرور نے کہا ہے کہ اپوزیشن کا ان ہاؤس تبدیلی کا خواب پورا ہوگا اور نہ ہی احتجاج اور مارٹ سے انہیں کچھ ملے گا لہٰذا پیپلز پارٹی اور مولانا سمیت سب دو ہزار تئیس تک انتظار کریں گورنر پنجاب چودری سرور کا کہنا تھا کہ وزیر آزم عمران خان مسائل کو جڑوں سے ختم کر رہے ہیں گی ایس پلس سٹیٹس میں توسیع ملکی معیشت کے لیے بڑا تحفہ ہے ہر گزرتے دن پاکستان مضبوط اور مستحکم ہو رہا ہے اور ایسے میں ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی کوشش کرنے والے عواب کے خیر خواہ نہیں گورنر ہاؤس لاور میں صوبائی پارلیمنی سیکٹری لائیو سٹاک شہباز احمد ایم پی اے عبد الراجہ اور تحریک انصاف کے رکن علیم خان اور بلال چیما سے گفتوکو کے دران چودری سرور نے کہا کہ ملک میں احتساب کی وجہ سے اپوزیشن سب سے زیادہ پریشان ہے ان کو ملک کا ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہونا بھی حضم نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے وہ دھرنے اور مارچ کی باتیں کر رہی ہیں کہ ہر سیاسی جماعت کو احتجاج کا حق ہے لیکن اپوزیشن اپنے احتجاج کے ذریعے اگر حکومت کو گرانے کا خواب دیکھ رہی ہے تو یہ خواب کسی صورت پورا نہیں ہوگا اس لیے پیپرز پارٹی اور مولانا سمید تمام اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ دوہزار تیس کے عام انتخابات کا انتظار کریں عوام خود فیصلہ کرے گی کہ ان کی نمائندگی کس نے کرنی ہے